چلی آئی پہلے وجہ جو طلاق ہے آج کل زیادہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلی وجہ ہے جہالت دینی علم کی کمی جہالت سے مراد دینی علم کی کمی چونکہ ڈگری آفتہ تو ہم بہت ہو گئے ماشاءاللہ ڈگری فلان ڈگری ڈاکٹرے ڈبل ڈاکٹرے تو کیا کیا کر لے رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے دین کے معاملے میں جہالت شادی کیوں کی اور لوگوں کو بھی سکانہ نہیں ہے نہ بچوں کوئی چیز بتا رہے ہیں اور سکا رہے ہیں جن کے نکاح کی عمریں ہو چکی اور نہ ہی کوئی سمجھنے کو تیار ہے سب سے اہم وجہ طلاق کی جو ہے وہ جہالت ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حقوقی نہیں معلوم ہے جس کے وجہ سے وہ کسی بھی چیز پر جہالت پر اتر کر بس طلاق دے جارے ہیں یا خلا میں نے کہا نا شروع میں طلاق خلا اور جتنے اس کے طریقے سپریشن کو ہم طلاق گور رہے ہیں چاہے بیوی کے طرف سے ڈیمانڈ ہو شوار کے طرف سے دیا جائے دونوں بھی انکلوڈڈڈ ہیں اس کے اندر یا تو خلا بولیے طلاق ایک ہی بات میں بھی کر رہا ہوں طلاق کے لفظ سے اس کو آپ کے سامنے بات رکھیں مطلب دونوں سپریشن چاہ رہے ہیں کیوں شادی کیا نہیں پتا کیوں اللہ گورے نہیں پتا یہ جہالت کی بنیاد ہے چونکہ ملنے کے لئے کوئی وجہ نہیں بنی سپریشن ہونے کے لئے کوئی وجہ نہیں بنی تو یہ جہالت بہت خطرناک ہے یاد رکھی ہے اور آج ہم دیکھ کریں یاد رکھی اسی وجہ سب سے زیادہ طلاق ہے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اچھا طلاق دیتی ہو دو گھنٹیں پچھتا رہے ہیں یہ جہالت کا عالم ہے طلاق دے دی پھر پچھتا رہے ہیں ابھی اس کے ساتھ رہنا تھا یہ ساتھ رہنا تھا تو پھر طلاق کیوں نہیں بھائی غصے میں دے دیا جہالت کی وجہ سے جہالت کیوں آیا جہالت آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ غصے میں آئے تو آپ کچھ بھی بولو نا اس کو لیکن وہ ہمارے پاس ایک میل ڈومیننس کا ایک مردانہ شان کا وہ ہو گیا کہ میرے پاس ایک الفاظ جو میں تین بار دورا دوں تو تیری زندگی خراب کر سکتا ہوں اور اس کو بار بار دماغ میں ریپیٹ کرتے رہتا ہوں بار بار حتیجہ یہ ہوتا کہ ضررہ برابر بھی نوک جوک ہوگی گھر میں بھاگ 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 بھول سکتا تھا جا 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 بول سکتا تھا کھا کھا بول سکتا تھا نہیں وہ کیا بولیں گا باز وہی لفظ کے وہ پیانگ گا باز تو کیا آپ کے پاس ایک ہی لفظیں بولنے کے لیے بیچاری عورت کو اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے کچھ جگہ مالدار ہے پڑی لکھی ہے سمجھدار ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا امان ہو چھوڑ دو نا پھر میرے چھوڑ دو نا پھر میرے پھر میرے پھر میرے پھر ساتھ تو آپ کو بولنے کے لیے یہ لفظ ہے چھوڑ دو نا یہ جہالت کا عالم ہے کہ ہم کیا کر رہے چھوڑ چھوڑی نوک جوک بھر بھی تلاقوں کو بھیش میں لارہے ہیں سبریشن کی باتیں کر رہے ہیں یہ تب ہوتا جو آپ نے وہی سوچتے رہتا ہے میں یہ سوچ لوں کہ جس سے میرا نکا ہوا اس سے مجھے اب عالق ہونا ہی نہیں زندگی میں سوائے اس کی اللہ نے جو چاہا ہو پھر نکلتی الفاظ مجھ سے سوچ آتی ہے نہیں ہمیشہ سوچ آتی ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے یہ الفاظ نکل ہی کہہ سکتے لیکن وہ ہمیشہ یہ سوچے تو وہ نیگٹیف الفاظ ہی پھر نکلیں ہاں ذرا سا کچھ ہو گیا ارے بیگام سالان میں نمک کم دیکھ رہا ہے اس کیا بات ہے چھوڑ دو نا فیل میگو ارے بیگام کپڑے برابر نہیں دھنے دے دو کہ تلاق تم کو شوہر بھی جو ہے کپڑے نہیں دھنے میں تلاق ہی بات کر رہا بیگام کو کاری نمک کا بولے تو مطلب کمپلین نہیں کرنا تلاق دے دو نا پھر نہیں ہوتا تم سے تو جہالت یہ جہالت ہے یادو دینداری کی کمی نکاہ کیوں ہوا نہیں پتا تلاق کپ دینا ہے نہیں پتا اور جہالت سب سے بڑی وجہ یاد رکھتا غصے میں آیا تلاق دے دیا ارے غصے میں سال فاظ ہے نا تیرے لی بولنے کے لیے یہی ہے کہ صرف تلاق بیگی کا کنٹینیس ڈیمانڈ کرنا ارے آپ ایک سمجھدار اور رہے تھے کہ آپ کے لئے ہی ڈیمانڈ کرنا اسی وجہ سے آپ کی والدین نے آپ کو شادی کر کے دی تھی کہ آپ ہی ڈیمانڈ کریں لیکن یہ کامن ہو چکا یہ جہالت پہ نتیجہ ہے پڑھے لیکھیں تو بہت ہے میں نے کہا جیسا مثال کے طور بچی کو پڑھا رہے آپ پڑھائی اچھی بات ہے میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن پڑھانے کی وجہ کیا ہے بیٹا چھوڑ دو مجھے آج میں نکل کے جا کے کما سکتی پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ تلاق کی وارننگ دھمگی کے لئے اچھوڑ دو خود رہ سکتی ہوں یہاں جھگڑا چل رہا کسی اور مسئلے پر تمہارے ایجوکیشن اور چھوڑ دو کا کیا تعلق یہاں بیوی نے پانی نہیں لائی کیا وجہ وہ چھوڑنا چھوڑ کے بیگا پانی نہیں آرہا برابار دے دو کہ تلاق ماں کی بڑی بٹے کپڑے دل رہے نہیں برابار چھوڑنا پڑھیں گا اس بیوی کو تو بہلے پہلے دو بل لانا تھا بیوی لانے نہیں چاہیئے تھا تو بہن سستے میں آتی تھی خرچہ بھی نہیں ہوتا اس کا دو ایک ہزاروں پر کپڑے دھوکے چل رہی تو وہ بہت خطرنام مسئلہ ہے تو جہالت 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 دینی علم کی کمی سب سے بڑی وجہ تلاقوں کی غصے میں دے دیا خوشی سے بول دیا جھگڑے میں بول دیا فولان پہ آکے بول دیا نہیں ہو سکتا یاد رکھی یہ بڑی اہم وجہ تو ہمیں دینین کو حاصل کرنا ہے نکا اور تلاقوں کے بارے میں تاکہ یہ تلاقیں جو اس طرفتار سے ہوئی وہ نہ ہو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتہ و صدقات کے ذریعی دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ